اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری ویڈیو کا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے اپنا کاروبار اپنا کاروبار گوٹ فارمینگ تو یہ بڑا ہی انٹرسٹ آج کا ٹاپک ہے ہمارا امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا تو دوستو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں میں اپنا طرف کروا دوں میرا نام ہے تارک محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیسینڈ گوٹ فارمینگ تو چلتے ہیں ہم اپنے آج ٹاپک کی طرف تو دوستو اگر تعلیم سے روپیہ کمایا جا سکتا تو آج دنیا کا ہر ماسٹر اور ہر پروفیسر عرب پتی ہوتا چاہے آپ کے پاس کسی بھی قسم کی تعلیمی قابلیت نہ بھی ہو تو پاکستان میں کام کے اتنے موقع موجود ہیں کہ آپ بھوکھے نہیں مر سکتے آپ کسی بھی کنسٹرکشن کمپنی والے سے بھی پوچھ لو کے بھی آپ کو لوگوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی آپ کو یہی کہتا سنائی دے گا کہ بھائی مجھے اماندار لوگوں کی ضرورت ہے دوستو ہماری ہر ویڈیو ہمیشہ سے اپنے کاروبار پر توجہ دلاتی ہے دنیا میں اگر کوئی بھی عرب پتی بنتا ہے تو اس کا کاروبار اس کا باعث بنتا ہے آج تک کوئی نوکری والا عرب پتی نہیں بن سکتا تنخواہ چاہے جتنی بھی لے رہا ہو دوستو پاکستانی معاشرے کی ایک عجیب و غریب منطق ہے وہ خود کام کرنا نہیں چاہتے اور دوسروں کو اپنے سے آگے نکلتا دیکھنا نہیں چاہتے آپ نے اکثر لوگوں سے سنا ہوگا وہ میرے ساتھ کام کرتا تھا وہ اتنا آگے نکل گیا اور میں وہیں کا وہیں رہ گیا میں نے تو اس کو پیسے ادھار دیئے تھے کاروبار کے لیے آج وہ بڑا کاروباری بنا پھرتا ہے یہ جملے یا اس طرح کے اور بھی بڑے جملے ہوتے ہیں جو اکثر روزانہ ہمیں سنونے کو ملتے ہیں مگر کیا کبھی کسی نے یہ بات جاننے کی کوشش کی کہ کون سی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے چند لوگ پوری زندگی وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں ذرا بھی ترقی نہیں کرتے اور چند لوگ چھوٹا سا کاروبار شروع کرتے ہیں اور وہ اپنا آپ منوا لیتے ہیں ہم پاکستانی لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے جہاں تک ہو سکے لوگوں کی حوصلہ افضائی کی بجائے حوصلہ شکنی کی جائے مجھے کئی دوستوں کے ویٹس اپ پر میسج بھی آئے اور کمنٹس بھی کیے گئے کہ تارک بھائی یہ جو کاروبار آپ نے بتایا ہے گارڈ فارمنگ کا یہ تو بکواس ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا اس طرح کے نا وغیرہ وغیرہ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی مجھے تو آڑی وہ میسج بڑے آئے کہ بعض لوگوں کی قسمت میں ہی نکامیاں لکھی ہوتی ہیں وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے اور بعض لوگوں کی جھولی میں پیسہ گرنے کو بیتاب ہوتا ہے یہ میری ایک حکیر سی رائے میں ہے کہ انسان کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے اصل بات یہ ہے جو میری ذاتی رائے ہے کہ انسان کو صرف اتنا ہی ملتا ہے جتنی وہ کوشش کرتا ہے اب ہم کوشش ہی نہ کریں اور امید رکھیں کہ من سلوہ اترے گا آسمان سے پکا پکایا کھانا آئے گا ہم کھائیں گے اور پھر ہم اپنے چلے جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ ہماری غلطی ہے تو دوستو میرے ایک کزن نے میٹرک کے بعد دوہزار سات میں میٹرک کے بعد سکول کو چھوڑ دیا سٹڈی کو چھوڑ دیا گھر کے حالات اس کے ذرا خراب تھے چھوڑ کر وہ لاہور میں ایک چھوٹی سی نوکری پر پنتالیس سو روپے مہینہ تنخوا ان کو ملتی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر کام شروع کر دیا تو پنتالیس سو روپے سے ان کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے تو وہ دو تین ماہ کے بعد واپس آ گیا اور وہ دہات میں ہی کسی آس پاس کسی کے کام میں چھوٹے موٹے میں پھر نوکری شروع کر لی تو اس دران انہوں نے کسی دوست کو پیسے دی ہوئے تھے کوئی بیس ہزار روپے تو وہ پیسے ملے انہوں نے جس بندے نے پیسے دینے تھے اس نے ان کو دو بکریاں دے دی اور اس نے بکریاں دے گئے اپنی جان چڑھائی میرے کزن نے وہ بکریاں لے لی اور ان کی کیر شروع کر دی وہ بکریاں حاملہ تھی اور دو ماہ بعد بکریوں نے دو دو بچے دیئے میرا کزن جو تھے وہ بہت خوش ہوئے اور ان کے گھر میں رزانہ دودھ آنا شروع ہو گیا ان کی آمدن میں اضافہ شروع ہو گیا جو پیسے وہ دودھ کے ہر ماہ پندرہ سو دیتے تھے وہ بچنا شروع ہو گیا سات ماہ بعد تقریباً بکریوں نے دوبارہ پھر دو دو بچے دے دیئے اسی طرح بکریوں کی خوب اس نے حفاظت کی اور محبت سے نگرانے کی اور آج تقریباً اس کو گیارہ سال ہو گیا اور اس نے اپنے کام کے اوپر بڑا فوکس رکھا اور اپنے کام میں خوب دلچسپی دکھائی بکریوں کے کاروبار میں اس نے صرف جو میل بکری ہوتے تھے بکریوں پیدا کرتی تھی وہ پانچ چھ ماہ بعد یا سال کے بعد وہ فروخت کر دیتے تھے اور جو مادہ بکریوں تھی ان کو وہ اپنے فارم میں رکھتے گئے صرف دو بکریوں سے کام شروع کرنے کے گیارہ سال بات قریباً آج گیارہ سال ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے کاروبار کو خوب بڑھایا بلکہ بہت اچھا پیسہ بھی بنایا جو کہ وہ پوری زندگی بھر کی محنت سے یا ڈگریوں سے کبھی بھی کما نہیں سکتے تھے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سٹڈی کو چھوڑ دیا جائے تعلیم ہی انسان کو ایک مکمل انسان بناتی ہے تعلیم تو انسان کو اچھی طرح مکمل کرتی ہے تعلیم تو انسان کو مکمل کرنی چاہیے ہر صورت میں چاہے مشکلات جتنی بھی ہو تعلیم کے بغیر تو انسان جنوروں سے بھی بتر ہوتا ہے اور تعلیم اس لئے حاصل نہ کی جائے کہ میں اپنے تعلیم سے پیسہ کماؤں گا دوستو پیسہ کاروبار سے کمایا جاتا ہے ڈگری سے نہیں میرا کزن آج بہت بڑے فارم کا مالک ہے چالیس اکڑ اس نے اپنی ذاتی زمین خریدی ہے بہت بڑی کوٹھی ہے گاڑیاں ہیں پوری دنیا میں وہ گھومنے کے لئے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ پڑنے والے جو باقی دوست تھے وہ کسی کی بینک میں جوب ہو گئی کوئی میڈیکل میں چلا گیا کسی کو سرکاری مل گئی کسی کے پچیس ہزار سیلری ہے آج دوہزار ٹھارہ میں اور کسی کے چالیس ہزار ہے اور کسی کے کتنی ہے اور ان کو پاس ایک منٹ کا بھی ان کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ لاہور سے اسلام آباد جا سکیں یا ادھر ادھر جا سکیں تو ہر وقت باتیں سننے کو ان کو ملتی ہیں تو میرے کزن کے پاس بکریاں اس وقت ان کے فارم میں تقریباً سترہ سو سے دوہزار تک ہوں گی اور کروڑوں روپے ان کی سلانہ آمدن ہے اور کم از کم بھی ہوئے تو پچاس ملازم ہوں گے ان کے پاس بلکہ زیادہ ہی ہوں گے صرف دو بکریوں سے کام شروع کرنے والا آج گیارہ سال بعد اتنے بڑے مقام پر پہنچ گیا تو آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے دوستو یہ سٹوری آپ بیٹی ہے جو آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم نے اپنے کزن سے بھی بات کی تھی کہ وہ اپنا ہمیں ویڈیو ایک پیغام دیں بیان جاری کریں تو جیسے ہی ان کو فرصت ملے گی جیسے ہی وہ پاکستان آئیں گے تو ہم ان کی پوری ویڈیو بنا کے آپ تک پہنچائیں گے جس میں وہ اپنی پوری سٹوری بھی سنائیں گے تو اسی کے ساتھ دوستو میں ایازت چاہتا ہوں تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس اپ پر شیئر کریں اور اپنی رائے کے لئے کمنٹس کریں پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں دوستو آپ کی کامیابیوں کے لئے دیس اینڈ گارڈ فارم کی پوری دیس اینڈ گارڈ فارم کی پوری ٹیم دواگو ہے اللہ حافظ دیس اینڈ گارڈ فارم کی پوری xوشب کامیابیو جای دیس اینڈ گارڈ فارم کی پوری